نمسکار نیوز ایٹ ٹویلو میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ آکاش اور اب دیکھتے ہیں خبریں وستار سے دیش میں کارستھل اور دفتروں میں مہلاؤں سے بدسلوکی اور یون اتپیڑن کے معاملے میں چون پرتیشت کی بڑھوتری ہوئی ہے دوزار چودہ میں تین سو اکتر معاملے سامنے آئے تھے جو دوزار سترہ تک بڑھ کر پانسو ستر پر پہنچ گئے اس سال جولائی تک ایسے پانسو تیتیس نیک کے سامنے آئے ہیں مہلاؤں سے یون اتپیڑن کے یہ آگڑے راشتی مہلائیوں کو ملی شکایتوں سے سامنے آئے ہیں حقیقت میں ایسے کیسوں کی سنکھیا کہیں زیادہ ہو سکتی ہے یون اتپیڑن کے عاروپوں کا سامنا کر رہے ودیش راجمنتری ایمج اکبر اور عبینیتہ علکناتھ نے ان پر عاروپ لگانے والی مہلاؤں پر سوموار کو مانہانی کا مقدبہ دار کر دیا اکبر نے پترکار پریہ رمانی کے خلاف پٹیالہ ہاؤس کوٹ میں کیس کیا وہ سنتیانوے وکیلوں کی مدد لیں گے ان میں سے پیتیس مہلائے ہیں لیکن کوٹ میں صرف چھے وکیل ہی اکبر کی طرف سے پیروی کریں گے وہی آلوکناتھ نے وینتانندہ سے لکھت میں معافی مانگنے اور ایک روپے حرجانہ دینے کی مانگ کی ہے آفریقہ کی ملاوی میں مہتمہ گاندی کی پرتیما اسثاپیت کی جا رہی ہے وہاں کی سرکار نے بھی اس کی انمتی دیتی ہے پرتیما دیش کے دوسرے سب سے پرانے شہر بلینٹائر میں ستھاپیت ہوگی لیکن سیگڑوں لوگ ایسا نہیں چاہتے ان کا ترک ہے کہ گاندی چی کو دیش میں بہو سنکھیاک لوگ نہیں جانتے بی جے پی کے راستی ادھیکش ہم شاہ نے ایک بار پھر کانگریس پر بڑا حملہ بولا ہے شاہ نے آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ کانگریس نے راج ماتا ویجیہ راجے سندھیا پر ستم کیے ہیں کانگریس نے ہی انہیں جیل میں ڈالنے کا کام کیا لیکن بی جے پی کی سرکار نے مہیلاؤں کو ہمیشہ سممان دیا اور آج بھی ان کے وکاس کے لیے کام کر رہی ہے مدی سرکار اور بھاجپا کی پردیش سرکاروں نے مہیلاؤں کے کلیان اور سشکتی کرن کے لیے جتنے کار کیے ہیں اتنے کسی اور دل کی سرکاروں نے نہیں کیے شاہ نے راج سرکار کی تاریف کرتے ہوئے کہا گوہ میں بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے سنکٹ گہرانی کی خبروں کے بیچ گوہ بھاجپا دیکش نے سومار کو بیان جاری کر اسے مہج افوہ قرار دیا ہے ساتھی انہوں نے سی ایم منوہر پرکر کی سیحت میں سودھار کی بات کہی ہے گوہ بھاجپا دیکش وجہ تیندلکر نے کہا کہ سی ایم پرکر کی حالت بہتر ہے اور ان کے سی ایم پت سے ستیفہ دینے کی افوہ افلائی جا رہی ہے جو پوری طرح سے غلط ہے گڑبندن کی سرکار پانچ سال کے لیے بنائے گئی ہے اور اس سی ایم پرکر اس کارکال کو پورا کریں گے کانگریس کے راشتی عدیقش راہل گانی نے سومار کو مدی پردیش کے دتیا میں انکیاون شکتی پیٹھوں میں سے ایک ماں پیتامرہ دیوی مندر کے درشن کیے ان کے ساتھ پردیش کانگریس عدیقش کاملنات اور کانگریس چناب عویان سمیتی کے عدیقش جوتر عدیت سندھیا پورو کیندری منتری سریش پچوری اور پارٹی مہا سچیف دیپک باوری ابھی موجود تھے یہ مندر باغلومکھی دیوی کا ہے اور اس سے پیتامرہ پیٹ بگا جاتا ہے یہ مندر دیش کے سب سے شب مندروں میں سے ایک ہے سبریوالا مندر بدوار کو ماسک پوجا پارٹ کے لیے کھولا جانا ہے مندر میں مہیلاؤں کے پرویش کو روکنے کے لیے راجبھر میں بڑی سطر پر پردشن ہو رہے ہیں مہیلاؤں کو مندر میں پرویش کے انمتی دینے والے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف مہیلائے بھی ویروت پردشنوں میں شامل ہو رہی ہیں کیرال میں بھاجپا کے ہزاروں کارکرتہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف سومبار کو سڑکو پر اتر آئے ہیں راجستان بدان سوا چناؤں کی سرگرمیوں کے بیج نیتاؤں کے پارٹی چھوڑنے اور دوسری پارٹی میں ٹھکانے بنانے کی خبریں آنے لگی ہیں بیٹے دنوں بیجے پی چھوڑنے والے مانویندر سے اب کانگریس میں شامل ہوں گے باجپای سرکار میں کیندری منتری رہے جسمن سین کے بیٹے اور ودایق مانویندر سے کس دن پہلے ہی بیجے پی سے ناتا توڑ چکے ہیں انہوں نے راجستان میں بیجے پی کی وسندرہ راجسترکار کے خلاف مورچہ کھول رکھا ہے کراچی میں قریب ساڑھے چار سال پہلے مرتھ ہو چکے وقتی کے نام رہسمائی طریقے سے تین بینک خاتے کھولے گئے اور ان میں چار سو ساٹھ کروٹ روپے کا لیندین بھی ہو گیا کراچی نیوازی اقبال آرائین کا ندھن نو مئی دھجا چودہ کو ہوا تھا کانگریس کے ورشت نیتا آنند شرمہ نے راشتی سوہم سویک سنگھ کا نام لیے بنا سوموار کو کہا کہ سنگتھن کو پرتیبندھت کرنے کے سردار واللہ بھائی پٹیل کے انیس سوڑتالیس کے آدیش کو ان کی اشالکہ پرتیمہ سٹیچو آف یونٹی کے نیچے لگایا جانا چاہیے جس کا ناورن گجرات کے نرمدہ زلے میں جلد کیا جائے گا اس بلٹن فلا جاتا نہیں باقی خبروں کے لئے آپ دیکھتے رہے ہیں جینہ ونٹ سیلز کرومٹن گریپس کے گیزر پنکھے انلائٹنگ لیومنریز ہیوی دیوٹی ایکزاوست فانس اور کولر فانس کی سمپول رینج ایل موناڈ کے فانس پیڈیسٹل فانس ایکزاوست فانس اور ایر کٹن کی وثرت رینج جینہ ونٹ سیلز نیر بھارت ٹوکیز ہوسٹ فلور ہمیدیا روڈ بھوپال